السلام یا حسین یا حسین دعا برہ تنزیل نور امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آسفل لعلا محمد وعلا محمد اللہم کن لولی کان حجت ابن الحسن الاسکری علیہ السلام سلواتکا علیہ والا عبائی فی آلہ ساعت وفی کل سا من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناسرم ودلیلم وعینا حتاوت اس کے نوردکاتو اموت متعہو فی ہاتویلا یا کاشف القربیم وجہ الحسین علیہ السلام اکشف قربی وقروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابل فضل الاباس علیہ السلام نزیلو کا حیشو متجہت رکابی وضائفو کا حیشو کنتو من البلاد یا شاہب الاسر والزمان ندرکنی ولا تولکنی بحق امک وجدت اک سیدت النساء العالمین یا ام سخر و سخر لی بحق دم المجلوم علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور سورہ توحید دی تلاوت کر کے سنا سواب مرحوم و مغفور اہل اللہ و مقام و جناب حاجی عاشق سہن قیامت صاحب دے روپ و رفتون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل اللہ و مغفور اہل اللہ و مقام و جناب حاجی عاشق سلی علیہ محمد صاحبان ایمان وارشانے قرآن تے باوازے بران چھار بات پرو سلی علیہ محمد و عالمان اپنے اپنے مرید اندی شفایہ بھی مروم اندی مغفرت شہدائی ملت دے براندی درجات و اسدے سارے مل کے باوازے بلن سروان پرو سلی علیہ محمد و عالم حاجی عاشق سلی علیہ محمد و عالم حاجی عاشق اگدہ تترہم نال سر جگا کے اکھا پند کر کے وارثانے ذکر پاک دے وروت سارے دروت سلی علیہ محمد و عالم حاجی عاشق بزرگ عزیز دوستو رات دا وقت ہے مزبان دی حیثیت ہے پیارے بائیدہ سونا اتمام ہے پورے دن دی نماز عشق دے سجدہ شکر دا وقت قریب ہے یعنی نماز دی تکمیل اومن والی میرا صرف یہ بزرگان دفاتے اپڑ چھوڑ نہیں میری عادری مکمل ہے میرے پیارے بھائین اگر رات دوے لے حکمیں جی بسم اللہ جی میں بالکل تھوڑے وقتیں چھو جی ہی تھوڑے وقتیں چھو میں بسم اللہ کرام رات دوے لہ دی گرے لے دے باون اللہ کچھا جی رزوان جی بے کوشش چند تھوڑا تھوڑا وقت پڑو مجلس مکے موسمیں خراب رئے رستے درست نہیں حالات ٹھیک نہیں تشریف انالہ یوں یندھیاں کیا بات کیا بات اتنا وقت لگ دے مجلس وہ کمل ہونڈ دی میں بوجی ملاج سمجھ دا اس دور دے میرے بعد میرے باپ دی جائیں جنہ تشریف لے ہونڈ میں اپنے اس دور دی گل پر نہ کوئی زاکر اس مجھ میں جتنا ڈھیر نہیں پڑھ دا جتنا میں پڑھ دا آو سہیں بشو اللہ میں انتظار چاہم جا دیو ستر دہوک میں وہ پڑھ گے کوئن پڑھ گے میں طالب دعاوں لگا نصیب چیچا چاہتا ہنج لازمان لڑشی مولا جو مولا عجرت امام صلی اللہ علیہ السلام دے اپنی مثال آپ مسائب خانن جنہ دے بلندی درجات دی مجلسے ہنجاوے دعا ہو جاوے ہل عبدہ تاجر ہے نام زید ابن سلام کسطوری امبر فروخت کر دے بادشاہ لی دشیہ نواب کربلا دنوک کرے مظلوم کربلا دی پاک شہدت توں دس مہینے پہلے دو ڈائی منٹ دی تمہید دو اشارے مسائب دے سٹھ ہجری ربیل اول دا مہینہ تجھ میریل نگاہ رکھو ستر اٹھتے کسطوری امبر لدہ کے سنگتیاں واقعہ سا آو چلیئے مدینہ تجارتی کاراں ہاں تے سونا پی عوست دے جی اپے اللہ وقت میرے بھائیان دا سلام مت رکھیں چھوڑنے عبادت پی ہوں گیے یہ اپکیان علی خیال نہیں میں گیا کھے یہ نماز اپنی تک میل دے مرائے لیچے پنن دوے لے جیڑی کل آدھ رات لے دی بکیہ چھوڑ کے شام علی نونار رلا کے یہ اپر ہے جی بشمال دو شریفان دی مہمانے تھوڑی دیر بعد دعا کر کے ٹوڑوے سی دعا ماں پن لگیے میں گیا کھے میری جائے پیدر ان میں زیادہ بہاونہ نہیں چاہنڈا پہنچے مدینہ دیگر دوے لہ بادار لوگ بند پھیکر دن ہر کہیں دو موں میں مسجد نبیہ لے پاسے دکاندار دا جو انیمانے ہاتھ پکڑ کے زید پیادے بندے خدا نا نماز باجمات دوے لے اے دوڑن دی وجہ ہاتھ چھڑا کے دکاندارہ دے میری عبادت اچھ خلل نپا محمد دی زیارت کرنی ہے یہ تجل دیا چاچا زید حیران ہویا انہیں جسا لوگن نبی دفن تقریبا ندی صدی گزر گئی تھے آج جا دے محمد دی زیارت اس سے تجلسل سے دوڑے جیدہ مسجد دے دروازے جائے کہڑا شیعہ ہے نکریسی اس وارنا ڈٹھے ستارہ سالان دے پتر نو کرسی تے بہا کے اکبر نونا نے دیا باپ ہوا کے سر تے محمد دی پاگ رکھ کے حسین کھلیا دن جائے نبی نہیں جتھا میرا اکبر وکھے مرحبا 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 جی ہو پھائے آگر تک سارے شامل ہو سو جی میں بسم اللہ گرہ بے ایک آئے ایک آنسو کافی جوانی نصیب جی میں رات نو بنو میری عبادت جسمو نبی دی زیارت دے شوق ہوئے او میرے پتر دی چڑھ دی جوانی ویکھے ہر کسے زیارت کیتی زائد بھی کیتی در اشکم ہویا امام دے قدمت ہاتھ رکھے سجد خدا مدینہ دے لوگ شوق پورا کرن دن اصلا محروم ہے میں ہم مصور میں بوں پیاری ہیں تصویران بڑھے نا جتواڑی اجازت ہوئے تو میں سونے دی کہ تصویر بنائیچا میں حلب بن کے وکھائیں جوانی اچھ رسول سونہ کے ڈائی جوانے جوانی بنے بزرگ ٹھیک پہ آتے ہیں مسائف دے ادبیچ انج بوجھ میں شریف آن دی میں فیلچ بہین دے رونا نا رونا نصیب ہے بیٹھو انجے جو میں بندہ کہیں دی پھوڑی تے باندے یہ ایک نہیں بہتر دی مکان ہے رات دویلہ کبولیت دہ ٹہمے امام اجازت دیتی سینہ مسجد شبیعہ پہ یمبر دی سونی شبیعہ بنائیس ترائے دے ہڑے مالک پاک دے در تے مہمان ریا تریجہ دن دی گردویلہ ہر بندہ اس مجلس میں تسلی نال پیادا بابا جی اس سے لے تماشے اللہ ہوندہ کوئی نہیں رات آرام دے جو بھی لے تے مہ گیا کھے شریف انال دھیاں ہیوئین تے بندہ ہر کے نہیں دھیل ہے کہ ویسی شریف کھا دی تماشے اللہ پاسے دھیاں نہیں رلا ہوئے دے بیٹھا ہر بندہ ماتم وستے عبادت تے واجب سمجھ گے تے آخر تک میری نگاہے محول تیارے ذہن تیارے تے لڑ دے آنسو دی کس ہم امام حسین دا پیارا مسائل خان ذاکر چاچہ دعا فرماو تے مہلا بزا کھا تریجہ دن دی گرے لے قدم نپس مولا اجازت دے و ٹر جامان تجارت کران پھر وطن والا حسین ہاتھ پکڑ گیا دن ترائے دن رکیں اپنی مرضی نال اے آمانا لی رات میری وجہ تو ٹک پو مولا حک رات ٹکاون دی وجہ اس لئے کھاں وس پیاں حسینہ دن حک نہیں وجو ہاتھ دو ان پہلی وجہ دی گرے تے اسے لے ٹوریندہ نہیں واہ 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 ہاتھ ہاتھ نہ بن بیٹا ہاتھ ماتم بس دن میں ہزار دفعہ کیا بات ہے یار کیا بات ہے ماہ حسین دن اب انجے حق کا ہی جو میں سونا رو آئے ہو جی میں ملے آسل نال جیڑی ستر جوانی نصیب ہوئی جیڑی منٹ میں پڑھنا ہے وہ انجے ہنج پندرہ سا جی بسم اللہ میں ہزار دفعہ پڑھنا دی گرے اسے لے ٹوریندہ نہیں دو جہاں میں بھائی واللل مشورہ کر کے تیتھو کو جمنگنے اجت خدا باوجی حکم دے کے ٹور گئے زید مسلطے ہاتھ چاہی بیٹھے میرا اللہ و کائنات دا مالک میں دنیا دام بندہ شالا منگن او جو میں دیون جو گاہ ہوما دو اکیلہ آل محمد بین دے حجرے دے در تے آکے حسین اکھے برا کچھ بچھا نہ دی کتنیا مجلس آئی صاحب قبلہ اپنی دور دے اپنی مثال آحمدہ خان ان کتنیا مجلساں کتنے اشرے کوئی پڑا نالا خطیب اس بی بی دے علم تے پڑھ سکتا جہن دے کلو زمانے دے چار امام پچھ کے ٹڑ دے آنا حجتِ خدا دروازے تے آکے حالِ علے کھڑے آ دن میں کچھ پچھنے کوئی مشورے امام ویر حکم دور دم ایمانِ نام زید سبابِ دشیئے میرہ پیارے میں حسین جاندان اللہ ایک دھی عطا کی تھی او دو او نائے جڑا میری ملیقت العرب نانی دے او دی دی ہم نام ملیقت العرب میرا اکبر زمانے دا محمد مشورہ کرنا ہے جتوار دی جازتوو دور دے محمد زمانے دی ملیقت العرب دی میں نسبت تے کر چھوڑا شابا شابرین مرحبا جرکم اللہ جڑا ماتا میں چھوٹے او مظلومِ کربلا دی پاک زرین عالمات سندھے حسین تسا ہندسے جدن دا مہمان آئے منو پاک امہ داس گئی حسین جدن دی شبابِ عالم عالم شبابِ جاکبر قدم رکھے نا اساکبر دی شیعتہ شادی دی تیاری شروع کیتی ہے آلی حکی میں کنیز نے حکم دے کے بھائی جان ایک صدوق مگایا مخدومہ پی فرمین دن حسین اے اکبر دی شادی دا شامانے کیڑا اے کنگوٹھ جاکیا دن اے ماسومہ دی پاک اما اکبر دی بنری واسطے مگائیے پھر دور کٹے اے اکبر دی بنری واسطے یمن دے دور اکبر دی اپنی ماں مگائیے ہار بندہ چاچا ہائے کرے سی جڑا بندہ زین تیار لی بیٹھے جو میں ماتم کرنا ایک چادر چائی رجوان جی میں آلی اے پاک فرمین دین اکبر دی بنری واسطے قرآن لکھ کے چادر سالیدیں ہترائے دیاں تیار کیتی ہے آفرین 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 مرحبا مرحبا جی میں نوکر آگر تک بھائی جی ہے جہاں حق کا ہی ماشاءاللہ جو ہونے سارے شاملوں ہیں جہاں حق کا ہی اللہ باقت نصیب کریں مولا دوانو نظر بات تو پچاوے اللہ مرحوم دے درجہ جی جو ہونے مانے میں نوکر میں نوکر اجا سارے رج رونے میں گئی آگے خوش آمد نہیں مسائب خانی دی دنیا دی عرفیا کے رستی میرے بعد چار لفظ اور قبول کرو حسین مانتا لہون میں ماننو آخ اکبر دی ماں پہ یا دن میں دستور جاندیاں میں ٹر کے تیرے وطن دے آرشتہ منگاہا پر میں مجبورا میں علی دی دینوں نہ ٹرندہ داندے واہ 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 آفرین مرحبا کیا بات یار میری مخدومہ راضی ہو جاؤن جی الحمدل بسم اللہ نہ میں نو منگندہ داندے آج یہ تھا ہی امانت میری کرچہ میں وعدہ کرنیہ میرے گھر دا پہلہ تے آخری بن رہے اکبر جی دی براہت نال میں توڑ تیرے دروازے تے آسا میں توڑے سمجھن دی کیا بات ہے باو جی دعا فرماؤ ملہ والیہ پہ یادین آج مافی دے براہت نال میں آپا شاہ حسین بادشاہ حکم دیتا پوری رات مومن باو جی مسلطے نفل پڑے اگلے دن ستے رٹھان دے جتنا سامانے تجارت لے ایو اکبر دا صد کا ونڈیہ اکبر دی تصویر آلیہ شاہ اندہ دیتویا صندوق سر تے راک کے وطن والے ہیں جدہ آپنے محل دے قریب آئے نہ گوڑے تو لتھے حیران ہو جائے میں اطلاعی نہیں دیتی معمول تو بھوں جلدی تجارت نہ کیتی تے والا ہیں انہوں کہندہ سے میرے استقبال دیتے یاری ہے حیرت جو پہلا قدم حویلی دے اندر رکھے زوجہ دیے حیران ہے سانوں کہندہ سے اجا چھپائی ہاولے ہولے زوجہ پہ یادی اس توں مدینے چو سفر شروع کیتے جنا میں نے حکم دیتا ہے دھی ہون تیری نہیں شاڑے گار دی امانت مرحبا آفرین عجروں کو منہ سیدہ کیا بات ہے جی جوانی نصیبوں ناو کنا ہے تیری نہیں شاڑے پاک ویڑے دی امانت آج دے بات تیری دھی گار تو باہر نہ ہوئے جلدی نال صندوق لہائیس ہر سید تے واجبے باون زاکر شاہ جی ہر سید آکھے تیرا بھلا ہوئے چاچا میر حسین چندوق لہا کے بے پاسے موں کر کے آدھے اسے چیئی چادر اس چادر نو میں ہاتھ نہیں لہونا جو بادشاہ لیدیاں پاک دھیاں ہاتھ لائے قرآن آپ لکھے چادر دی دے سارتے کرا دی نو پردے جبہا کنیزہ رشتے داران دے گھر بیجتے ہر قین واغ ساڑے ہر قین رشتے موک گئے کوئی مرد ساڑی حویلی جناوے تھے پردے داران دی پردے دار آمانہ دران دیے تیڑی تصویر بنایا یو حلب دے چاوکے چلوائی اس ایک سو اکمنجا سال پہلے تک حلبے چے زیارت شبیعہ اکسے پیمبر دے نا تو موجود رئی تلے لکھی اس جنو نبی دی زیارت دا شاوکوے حسین دے پتر دی تصویر ویکھے ایلان ہومن دی دیر آئی رش اکٹھویا لوگان دا غلامانوا دے جو کچھ میرے کول ہے اوہے بادشاہ حسین دی جتی دا صدقہ ویکھنا لے آن دن بھون مطن کسے دی نظر لگ جائے جدا زیارتی آمین نے تھے اکبر دا صدقہ کھانا تھے پانی تکسیم کی تکرو صدقے ونڈیمن لگ پہ ایک دے گار بیٹھائی تے جوجہ پوچھے اس کوئی سردار دسے آہائی جانج کدا سی واہ بھائی واہ بھائی واہ آفرین مرحب آج روکو مل اللہ تو آڈے ہاتھ سلام کو دسے آہانے آہ کرتے ہیں بہت تھوڑے بندے رہ گئے انجڑے پتنی کس وجہ تو حیران بیٹھے کو دسے آہانے جانج کدا سی رنہ زیر آدھے ہیو شوال ٹردے ہیں میں کیتا ہی یڑا مالک جواب جتا ہی یڑا رویندہ کیڑا جواب انجو لڑیاں ستے آدھے میں پوچھے آئی آنت گھنن کدا سو من روک کے فرمایا نے اگلے سال ربیو لول اچھ جان جاوے سیتا ہے سنجھننی کوئی نہیں واہ 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 بات وڑے سمجھنن دی کیا بات ہے زوجہ دی رومانہ لگالنی وارش دے مالکن جنتین سواریوں سن ہو رانت غلمان نالو سن ہو سکدہ پیچان نووے کوئی راز ہوئے آدھے وڈی رومانہ لگالنی جڑا امام دی پاگ دا وارش دے نا ناؤنہ دے یلیے ڈیر سجدین دی وجہ تو لوگ سجاد سدین دن جدہ میں ٹردہ پیام مدینہ دے باروں وکھرا گن گیا انتے میں فرمایا نے ہیک دفعہ میرے تے سلام کر میں آکھائی زمانے دا علی میرا سلام میں فرمایا نے چاچا زائد میرا ہی سلام میں قدم نہ پکے پوچھے اس خاص سلام جواب دی وجہ میں فرمایا نے اگلے سال تیری میری ملاقات کسے بیڑے چھو مڈیے واں بھائی واں بھائی واں بھائی واں کاراو نا ماتم دی تیاری آج نہیں آن دی صرف تبیشک صرف آئے کار چھوڑو جی میں نوکر میں چاچا نوکر ہزار دف اپنا ملکات اسی بھیڑے چھ تیرا سلام ہو رو سی میں چاچا زائد آگ کے جواب دے سام پھر جلدی سنجانے اس بھیڑے چھ میرے کو زیادہ رکن دا وقت نہیں ہونا دی دعا کر نا دیگل جراز شاہ اللہ خیر ہوئے اتھے براتے استقبال دیاں تیاریاں اٹھاوی رجاب میں بھائی جی انچا کھاں اس لفظ تے کئی جائیں تے بھائی جان میریا نوکریاں مکمل ہوئیاں امید ہے ہر بندہ چاچا شامل ہوئی سی جائیں دیگلے لے مرد مہمان نائی ٹرندیتا ود دی راتے لے بہنہ لے کے ٹور بھیا واں بھائی واں کیا بات ہے یاریں ہاں کھائی رات دے بھیلے مکان دا جی میں لوکر میں ہزار جائیں اپنے بھوئے توں مرد مہمان دی گر نائی ٹرندیتا جڑیاں کدہ ننٹوریاں او بھینہ لے کے ادھی راتے لے ٹور پہ اکبر دی بارات وطن تو ٹوری او نفیس بھراتی نال ٹوری جنا مسلح تای مجھنو ویا پانچ پانچ کنیزا سہارا دن دیا سائیں اکڑ دی بارات پانچ شابان مکی آئی آٹھ زل حاج تای بارات امن دے شہر چو ڈاکو اندے ڈارتوں کا یام گیتا اراب چک سارے جوندائی شریفان تے امیران دی انجن جانو اراب دے ڈاکو ویڈ ویندے انو ڈاکو اندو اراب دے ڈاکو اندو بچاون وستے سونے دی بارات لے کے چار مہینے حسین اللہ دے گارنو امن دی جا سمجھ کے روکے رے پر اراب دے ڈاکو حاجی اندے بیسے جانج لٹن کان اللہ دے گار رچائے خدا دے گار دی حرمت بچاون وستے اکبر دے باب تے ما سلا کی تی بد دے رام تروڑ کے واجب نومرچ بدل کے امن دے شہرچوں چپ کر کے جانج لے کے ٹور پے منزلہ مکیندی آن دی آئی جانج کوفہ تو پانچ منزلہ پچھائی ایک دور دے جانجی اکبر دے بابے دے گھوڑے دی واگے چاہت رکیا شابہ 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 مرحبہ جی دعا فرماؤں پڑھ دا میں نے کھلا جی میں تلاوت جی میں نوکرہ انہیں حق ایرازی بیٹھے ہو چار یا پانچ منزلہ دی میری مجلس باقی ہے بھائی جان ہو ہی نہیں سکتا بندہ جیندہ بیٹھا ہوئے جمعہ شیعہ دے گار ہوئے اگلے چار لبناتے آئے نہ نکلے جانجی پیا دے نا میرا ہو رہے سیرہ بندی اچھا مل میں ہی ہومنے میری حسرتے جانجی ادھے نہ لے جاؤ انہوں کربلا دے ٹھبیاں دے لے آؤ جانجی نال حسین نو بڑا پیار آئی جانجی دی حسرت تے ساری جانج لے کے کربلا دوں مڑ پے جمعہ رات دے دن دو محرم ڈھلے ہوئے دوپار اکبر دی بارات کربلا دے ٹھبیاں تے آ کے رکی سٹھ ہلار دی نار دی جاغیر خرید کر کے مات پیو دے نا کرائی جہاں سیرہ پا ملائی جدہ بن رے دے نا جاغیر ہو گئی حسین اعلان کی تا دا محرم نو اتھے میرا اکبر سیرہ پیسی جہاں زندگی یہ چاہے نہیں کیتی اعلان ہونڈ دی دے رائی ستر ملکان دے کمی کٹھے ہونڈ لگ گئے اور رات دے بیلے ماتم کرنہ لے ہوں ستویں دی دی گرتائیں کمی اتنے ودھے جو جانج دا پانی موک گیا مرحبا 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 جرکمل اللہ جرکمل اللہ ماہ حسین دی راضی انہیں بھئی کیا بات ہے بھوجی دعا فرماؤ میں ایک وین پڑھ لما بھائی گال گیتی ہے شاید تو آٹے تاہی نہیں پہنچی بھائی آدھے بیٹھن کداں کہیں پڑھاتاں دے پہنی باندھ گیتے ہیں میں باندھ کرن دی دھگالی نگیتی میت آکھے بن رہی کریم آئی بن رہی دا بابای کریم آیا پاکھے اس اچھے شام آلے کمی پیو اس اچھے نباوے سائیں بہتر گھنٹے بن رہی تسا بن رہی دا بابای تسا سبالے تسے ماماں بہنائی تسیاں بن رہی دا چھے مہینے دا بھر آئی تسا میری مجلس اچھے باد اچھے کوئی بندہ ہائے بے شک نہ کرے میری نب ویسی جیڑا بیٹھا مجلس اچھے شیائے تے باوے سنیے منت بے کرنا اسے بن رہی دا واسطہ اس لفظ تے ہر بندہ ہائے کرے دا محرم بابا جی سوے پار تے سورہ جائی تے اکبر سیرہ پا لیا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان سونا لگ دا ازادار نو ماتم سجدہ ازادار جدہ ماتم کر کے شاباش آفرین مرحبا راضی اکبر دے پالن علیمات وادے تے راضی ہو کے جاوے جی بسم اللہ کرہ اکبر سیرہ پایا سیزادہ دستور کائنات در ازوان خان جوان سیرے پاینا باو نذاکت سا جی ساڑے وطن در اواجے جیڑے آئے ہو جو من جیندہ جتنا رشتہ ہوئے اتنی قیمتی ویل گنیندہ اکبر سیرہ پایا ویلہ گنی من لگیاں ڈھل دے دو پارہ تا ہی کتر براتی اکبر دی ویل گنی گئے میں صد کے ہو جوان میں ہزار جان قربان کرا میں صد کے ہو جوان جڑے جوان بیٹھے ہو جنہ دا ماتا مذہبے جنہ دا ماتا میمانے او بندے سارچاو دیگ گرتے دین آیا شام دا باو جی مافی دے سو جتنے سیادو دیگ گرتے شادی اللہ دین پہنچیا شام دا سوالا کمی سیرے دی مبارک دے من اکبر دی مات دروازے تے آیا واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ جوانی نصیب ہوئی ماتا مکران اللہ جی سوالا کمی جی میں نو کرا سوالا کمی دیگ گرے لے مبارک دے من اکبر دی کریم مات دروازے تے آیا سی ازادی انو اکبر بڑا پیار آئی کمی آکے پتر دے سیرے دی مبارک پرانے برکے تے زیور اکبر دی ویل گنہ چھوڑے آفرین مرحبا جرکم اللہ جرکم اللہ جی دے زیور وطن تجان جنال پاٹوریان او اکبر دے صدقہ دے کے داستیارا محرم دی درمیانی رات کائنات دی کیمت دے شارے جیڑا پیا کرنے داستیاراں دی درمیانی رات اکبر دی اماماں تے بھیڑا مہشد کے ہو جاماں جاگ کے گزاری اس شاوکت انہیں پڑھا نا بابا جی اس شاوکت نہیں ستی ہیں جو فجر جانج ٹرسی واہ بھائی واہ تے اس ونال ونجنے یارا محرم سیرہ بندی تو پورے اٹھ پار بعد اجان دو پار نن ڈلے جو جانج ٹرن دی تیاری کر لئی جیڑے جانجی تھاک گئے اسام گئے جنہ دی نائی نب دی اوکھیاں سواریاں تے نال ٹرپے میں ہزار جان قربان کر دی ماں بھائی کیا باتیں کیا باتیں توڑے سمجھن دی مندلہ مکندی میں ساری گل چھوڑ دی تی مندلہ مکندی تیرہ ربیو لول دی گردویلہ اکبر دے ساور شہر دے باروں اکبر دی باراتا رکی حلہ بے چلانو یا کہیں سونے دی جن جائیے جنہ بن رہا ویکھنا ہے بالارچ آو جڑا عدب سون کے رومن دا دیئے اعلان دی دے رائی حلب دی پوری آباد دی چھوٹے جائے بدار جمع ہو گئی راش اتنا ودے ماں مل ٹرندہ را کوئی نائی اکبر دیاں پھوپیاں ہی لے پئیاں ماں ہی لے پئیاں بہنہ ہی لے پئیاں راہ آئی کوئی نا آوکھیاں ٹورکے سولہ گھنٹے دے سفر دے بعد اگلے دین دے دوپار پہ ڈل دیان اکبر دی تھکی اوئی جان جسے چاؤ کے چائی جتھے اکبر دی تصویر آئی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ان حق کا ہی جی میں نا کر جی میں ہزار دفع پڑھا ہزار دفعہ ہاتھ کیوں مرندے ہاتھ ہوندہ ماتم بستے میری مجالے سی ازادہ اجازتہ اللہ لفظہ خان جان جا آ رکی ایک غلام پہ اندھنے دا اکبر دا صدقہ سجاد دی جی ٹھی اس حالت کولوں آئے ان زین ارکھنے گال کہن دی تے کہن دے نال کہن دی مسافر بیمار جرہ زمین تو نظرہ چاہی یا تصویر وے خسین دا پتر کےڑا سونے رات وعد پہ یاد ان جیڑے سونے میں نو کیوں بکھینے آدھے میں تھے مردیا نو زندہ ہوندہ ڈٹھے ایک دفعہ توں زیارت کر تیرا چیڑا دا زیندہ ایک وڈا شریف آئے تے لٹی گئے ایک اکبر دا صدقہ دعا مانگ تیرے زنجیر علا سن تیری بیماری دا علاج ہو سی تیرے نال جڑے چھوٹے چھوٹے بچے نین اندے چیرے پیدا سن دینے بوں دے اندے بھکھے تے تسن آئے کارسا گو دا پیا دے اتھے ملدہ ہی اکبر دا صدقہ آئے نا بچے انو تشویر کو لولے اکبر دا صدقہ بھکے انو کھانا کھوا تسے انو پانی پھیوا اکبر دا صدقہ دناؤں مانگ کانڈ پیچھو علی دی دیا دین انانو آکھ اکبر دا صدقہ دن دین تچار برکے لئے ہوئے ہیں میری تنے بھگئی میری کانڈ پیچھے اکبر دی مہ دے والو کھلے ہوئے ہیں کیا بات ہے یار کیا بات ہے دوڑے ماتم دی ختم بیا گردان جیس بندے ہون تک ویرن ہائے نہیں کیتیا جائیو گلہ پیوں دیا یا اکبر دا قاتل اکبر دے صدقہ اللہ نے دا چاہ کے وہ تھایاں رکھیے جتھے اکبر دی تصویر آئی غلام دی اچانک نگاو پہی ترائیواری سار ڈٹھاس ترائیواری تصویر ڈٹھئیے پکڑی زمین تے رکھ کے دوڑے محلہ لے پاسے زیدنوا دے محل نہ سجا رہنو ایک تانگ مکا جیند وزت سجیند ودائیو اکبر ماریا گی ہے میں ویکھایا شامی نیزے تے بزار چاہ اکبر دا سار چاہی و دین توڑے مذہبے چو مسلکے چو ماتم واجبے آفرین مرحبا جوانی نصیب نے یار کیا باتے انجے حقائی جی میں ناو کرا دے ویکھایا شامی اکبر دا سار چاہی و دین زید نال دوڑے غلام ترائیواری ڈٹھائی ویرون لید ایک واری ڈٹھائی ماتم کار کیا دے سانگ کلین یا نال کوئی وارے سیئے اُدھے اشارہ کیتا زیدے سجاد خون بیٹھے رون دیان نیڑے آکی آدھے بھڑڑا قیدی میرا سلام ہوئی سجاد ہالے آلے آدھے چاچا زید میرا ہی سلام میں آکھی آئی ملنا بھیڑے چے تے سنیان نہ کوئی نہیں صدکے صدکے کیا باتے در ماتم دیار میں تزمجھائی باواجی سارا دن رو رو کے ادھا دار تھاک پیوسن پر بندہ تھاک سکتا یا کیتا نہیں تھکتا آدھے مولا تُس سائز ہالے اس تے پیچھے گاؤنے سجادہ دے نکھی اُتنا جاؤنے میں کلہ نہیں میری کانڈ پیچھے اکبر دیا ماما تے بھوپیاں پیان یعنی زید جلدی نال دوڑے گار آئے جمیں دی پردیچ بیٹھی آئی سارتو برکا لہاو کے وال کھول کے ویڑے دی مٹی دی دے سارے چپائیز واتا ہاتھ نب کیا دے میرے نال بالار چور دیا دیا وال کھول کے کیویں آوامیں سیدان دیا مانا تھا زید موتے ماتم گھر کیا دے تُو امانا تے اوہ آپ بالار اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اینج حق آئی اینج حق آئی ماتم دا جباد کیوں بند ہے بیٹا ہزار دفع پڑا جس بندے دا ہونتا ہی باوہ جی ہاتھ سینے تا ہی نہیں آیا ازاد آلے آن دینو لے کے لے دو دے ٹورے اجدے اکبر دیا بھوپیاں تے بھینہ پتھر پہیاں جھلے دیا آلیا نونو آن دا جتے آدے اکبر دیا بھینہ ونجو زمانے دا دستورے پہلی واری بھر جائی سامنے آوے بن رے دیاں بھینہ استقبال کرے دیاں باوہ جی نکھڑیاں نکبار دیاں دو پھینہ ایک دا سار زخمی بھائی دے کان زخمی جھلے دے کان زخمی آنو اچھا بول نائی سک دی جھلے دا سار زخمی آئی ورودہ ہاتھ ودا کیا دیے جھلے دی جانجے دارا پائی دیے مائے اکبر مروایا جھلے ماتم دھوڑے مذہبے چوانجے مائے کاربال جھلے جانج ساری قتال کرے